بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چلیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو مزددار سی ریسپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے فیونیا جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے کچھ لوگ اسے پھینیا کہتے ہیں کچھ لوگ اسے فیونیا کہتے ہیں کچھ لوگ اسے فیونیا کہتے ہیں تو بہت سے نام لیے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا دیکھ لیجئے گا آپ انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے اتنی یہ مزے کی ریسپی تیار ہوتی ہے تو چلیں جی آج کی مزددار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو فیونیا یا پھینیا بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس فیونیا یا پھینیا دو سو گرام آپ ایک لچھا لے لیں یہ دو سو گرام کے برابر ہے چینی ایک کپ گیری حضب ضرورت کشمش حضب ضرورت الائچی چار سے پانچ چاروں مکس حضب ضرورت اکھروٹ حضب ضرورت بادام بیس سے پچیس گیری آپ سب ضرورت کو اپنی ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دودھ ہم نے یہاں پہ ایک کلو لیا ہے اب دودھ کو آپ نے لے کے اس کو بوائل کر لینا ہے اچھی طرح سے جب دودھ کے اندر بوائل آ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر الائچی شامل کر دینی ہے الائچی شامل کرتے ہوئے آپ الائچی کا مو کھول کے شامل کرئے گا تاکہ اس کا فلیور دودھ کے اندر اچھی طرح سے آ جائے تو یہاں پہ الائچی شامل کرنے کے بعد ہم نے گری اور کشمش بھی شامل کر دیا تو ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چینی کا ایک کپ شامل کر دیں گے چینی شامل کرنے کے بعد آپ نے اگین اسے اچھی طرح سے مکس کرنا تاکہ چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی ہماری اچھی طرح سے ڈیزولف ہو گئی ہے تو ہم اس کے اندر آپ شامل کریں گے فیونیاں فیونیاں شامل کرنے کے بعد آپ نے پھر اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے دودھ کے اندر مکس ہو جائیں یہ ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے trust me آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا آپ اور سب میتھے بھول جائیں گے آپ اسے دعوت پہ بنا سکتے ہیں عید پہ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چاروں مکس چاروں مکس شامل کرنے کے بعد اکھروڑ شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بھدام اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے اسے زیادہ گاڑا نہیں کرنا آپ نے اسے تھوڑا سا لیکوڈ میں رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو تھنڈا کریں گے تو یہ خود با خود ہی گاڑا ہو جائے گا تو چلیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزدار سی پھینیاں تیار ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اور اسے شیئر کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کریں آپ کے رزق میں دھڑھو دھڑھ برکت عطا کریں آپ کو مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کی حاضری نصیب کریں آمین سم آمین تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور مزدار سی پی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ